نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام ہر انسان خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس تگو دو میں ہوتا ہے کہ کس طرح وہ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں تو آج سے میں ایک ایک کر کے آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کے طریقے سکھاؤں گا سامعین کرام خوشگوار زندگی کا پہلا اصول یہ ہے کہ ایمان و عمل کی زندگی گزاریں اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون سورة النحل جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت بشرتی کی ایمان والا ہو تو اسے ہم یقینا بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکھانا بھی سامعین کرام ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار و کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں ایک یہ کہ وہ مومن ہو اور اس کا کامل یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہو اور دوسری یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا باکردار اور بااخلاق انسان ہو اور اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب نہ ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے میں سچا ہیں اور وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمانِ الہی ہے ان اللہ لا يخلف المعاد یقنا اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا سامعین اکرام یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کے خیر و بھلائی ایمان یقین اور عمل صالح میں ہی ہے اگر انسان سچا مومن ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور ساتھ ساتھ باعمل با کردار اور با اخلاق بھی ہو اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو پانچ وقت کی نمازوں کا پابن ہو زکاة ادا کرتا ہو رمضان کے روزے بلا عذری شرعی نہ چھوڑتا ہو والدین اور رشتہ داروں سے حسنی سلوک کرتا ہو لین دین میں سچا اور وعدوں کو پورا کرتا ہو بددیانتی دھوکہ اور فراد سے اجتناب کرتا ہو حلال ذرائع سے کماتا ہو تو اللہ تعالی دنیا میں اسے ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت کی نعمتی اور عجر و ثواب الگ ہے اور اگر کوئی انسان اس کے برعکس چلتا ہو تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا میری تعلیمات کو پسے پشت ڈالے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا سامعین کرام اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص میرے دین سے مو موڑے گا اور میرے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا یعنی ایمان اور عمل صالح سے روگردانی کرے گا تو دنیا میں اس کی زندگی تنگ حال بنا دوں گا اور اسے خوشحال زندگی سے محروم کر دوں گا سامعین کرام اگر ہم واقعاتاً چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک باوقار اور خوشحال زندگی نصیب ہو تو ہمیں دینی الہی کو مضبوطی سے تھام نہ ہوگا اور منمانی کرنے کی بجائیں اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرنا ہوگا سامعین کرام اللہ کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ بنائیں صرف اسی کو پکاریں صرف اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں صرف اسی کو داتا گنج بخش مددگار حاجت رواہ مشکل کشا اور غوث اعظم تصور کریں اگر ہم خالصتاً اللہ تعالی کی عبادت کریں گے اور اسی ذات پر خالص اور کامل یقین رکھیں گے وہ یقیناً ہمیں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی نصیب کریں اور دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور جب اللہ تعالی راضی ہوگا تو یقیناً وہ ہمیں خوشحال اور باوقار زندگی نصیب کرے گا سامعین اکرام خلاصے کلام یہ ہوا کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا پہلا اصول یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہی ہمیں ایک کامیاب زندگی نصیب ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے کا سب سے بڑا مطالبہ سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ ہم عقید توحید پر قائم و دائم رہیں اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمابرداری کو اپنا اہڑنا بچھونا بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں اس طرح دنیا کے دکھوں اور صدموں سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا اور ہماری زندگی کامیابی اور کامرانی کے راہ پر گامزن ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ